السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور خیالیت سے ہو بہن جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور آپ جیسی پیاری بہنوں اور سہیلیوں کی دعائیں ہیں یہ بتائیے آج آپ کے مدرشاہ شدر ادو رادونی کٹھیار میں یہ کیا ہو رہا ہے آج چھا پیس جن بڑی میں اس مناسبت سے ہمارے مدرشاہ میں جشنیوں میں جنبوریا کا پروگرام ہو رہا ہے اچھا میں آپ سے چھپیس جنوڑی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں کیا آپ میری رہنمائی کریں گی جی ضرور بہن انشاءاللہ آپ پوچھیں جو آپ کو پوچھنا ہے چھپیس جنوڑی کو یوم جنبوریا کیوں کہا جاتا ہے اور اس دیڑ پوڑے ملک میں جگہ جگہ خوشی اور جاسم کیوں بنایا جاتا ہے دیکھو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک ہندوستان پر ایک وقت ایسا آیا تھا جب منفوس انگریزوں نے کبزہ کر لیا تھا اور اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور پھر ہندوستانیوں پر انہی کے ملک میں ظلم و شتم کرنے لگے تھے تو انگریزوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک جنگ لڑی گئی جسے جنگ کے آزادی کہا جاتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں پندر آگست انیس سو سی تاریس سوی کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک قدم سے آزاد ہو گیا اور انگریز یہاں سے بھاگ گئے اس کے بعد اس ملک کو نئے قانون کی روشن میں چلانے کے لیے مجلس دستور ساد کے نام ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے ہندوستان کے لیے نیا قانون بنایا اور اس قانون کو چھپیس جنگری انیس سو پچاس اسوی کو لابو کیا گیا چنانچہ اسی دن سے ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت قائم ہوئے تو چونکہ چھپیس جنگری کو ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک بنا تھا اس لیے اس تاریخ کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے اور ہر سال اس تاریخ کو جشن منایا جاتا ہے جمہوری حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے جمہوری حکومت کا مطلب ہوتا ہے ایسا ملک جس میں عوام کی چنے گئے نمائندوں کی حکومت ہو یعنی کسی مذہب یا کسی خاص روگی کی حکومت نہ ہو بلکہ انتخاب کے ذریعے عوام جس پر چنے اس کی حکومت ہو اور حکومت عوام کے ساتھ یہ جواب دہ ہو اور اس حکومت میں مذہب یا جان کی بنیون پر کوئی بھیت بھار نہ ہو دستان کے قانون بنانے کے لیے مجلس دستور ساتھ کے نام سے کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کی قیادت کون کر رہا تھا ملک آزاد ہونے کے پندرہ دن بعد انتیس اغسط انیس سو سیتانیس دسوی کو مجلس دستور ساتھ کمیٹی بنانی گئی اور اس کی قیادت داکٹر دیمراہ امید کر رہی اس مجلس دستور ساتھ کمیٹی میں مسلم امبران کتنے تھے چند مصہور حضرات کے نام بتائیے اس مجلس دستور ساتھ کمیٹی میں پیتیس مسلم امبران شامل تھے جس میں امام الہند حضرت مولانا ابوالقلام آجاد جائے سے ملک حضرت مولانا حفظ الرحمن سے پھاروی اور حضرت مولانا حضرت موقعنی رحمت اللہ آلے گی تھے اس کمیٹی نے کتنے دنوں میں ہندوستان کا قانون بنایا اس کمیٹی کو ہندوستان کا قانون بنانے میں دو سال کیارہ مہین ہے اور اٹھارہ دن یعنی تقریباً تین سال لگے ہندوستان کے اس نئے قانون کو منظوری کم ملی اور اس پر دستخط کم ہوئے ہندوستان کے اس نئے قانون کو چھپیس روم پر انیس سو پچاس اس وی کو منظوری ملی اور چوبیس جنوری انیس سو پچاس اس وی کو مجلس کے دو سال چوراسی اقان نے اس پر دستخط کی اور دو دن بعد چھپیس جنوری انیس سو پچاس اس وی کو یہ قانون نافذ گیا گیا ہندوستان کے اس قانون کو کیا کہا جاتا ہے ہندوستان کے اس قانون کو اردو میں آئین ہند دستور ہند اور ہندی میں بھارتی ہیں سمیدھان اور انگریزی میں کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا جاتا ہے اس قانون کی کچھ تفصیل بتائیے اس قانون میں تین سو پچھون میں دفعات بائیس اپور بارہ زمین اور دو قتل میں ہیں دستور ہند نے تمام شہریوں کو کتنے کشم کی بنیادی حقوق دیئے ہیں دستور ہند نے تمام شہریوں کو چھے بنیادی حقوق دیئے ہیں نمبر ایک حق کے مشاوات یعنی ہر مذہب کو برابری کا حق حاصل ہے نمبر دو حق پرائے آزادی یعنی کسی شہری کو یا حق حاصل نہ ہو پاکے وہ کسی کے ساتھ کسی طرح کی پاوندی آئیت کرے نمبر تین ہر شہری کو یا حق حاصل ہے کہ اس کو ہر طرح کے استحصال یا ظلم و شتم سے تحفظ فراہم کیا جائے نمبر چار ہمارا مرد کا دستور تمام شہریوں کو منحبی آزادی کا حق فراہم کرتا ہے نمبر پانچ ہمارا مرد زمانہ قدیم سے متعدد و متفرق تحضیب و تقافت کا دہوارہ رہا ہے یعنی اپنی تحضیب و تمدل و حفاظت کے لئے تعلیم و تقافی ادارے وغیرہ قائم کر سکتے ہیں نمبر چھے اپنے دستوری حقوق کے تحفظ کے لئے دستور تمام شہریوں کو قانون چارہ جوئی کا بھی فراہم کرتا ہے بہن آپ نے بہت اہم اہم باتیں بتائی اس کے لئے میں آپ کا شکر عدا کرتی ہوں اور اب میں چلتی ہوں گاہ میں یاد رکھے گا ٹھیک ہے بہن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ